جنگ لڑتے ہوئے اپنا جمہوری حق استعمال کیا اور ظلم کا بدلہ ووڈ سے لے کر آجی سیوان میں یہ فارم فوٹی والوں کو پہنچایا اور ثابت کیا کہ چاہے جو بھی حالات ہوں ہم امرانخہ کے ساتھ ہیں جتنا مرضی ظلم کر لیں جبر کر لیں ہم اپنا جو جمہوری حق ہے ووڈ سے اپنے طاقت ووڈ کی طاقت سے ظلم کا بدلہ لے کر رہیں گے جناب سپیکر ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے گرتا ہے تو جم جاتا ہے میرے جناب سپیکر میرے قائد امران خانے کوئی این ارو نہیں لیا آج بات کرتے ہیں یہ اپنے لیڈر میانواز شریف کی شباز شریف کی لیکن ذرا کچھ تاریخ کے جروکوں میں جاتے ہوئے تاریخ کے اوپر تو نظر دڑھا لیں ان کا لیڈر تو وہ ہے جو این ارو کر کے جب مسلم لیگ کے لوگ سرکوں کے اوپر تحریک انجات منا رہے تھے اور وہ سعودی عرب کے تیارے پر سوار ہو کر پاکستان سے این ارو لے کے ایک امر سے باگ گیا تھا اور میرا لیڈر تو وہ ہے جس نے اتنے ظلم اور جبر کے سامنے سارجکانے سے انکار کر دیا وہ ایک مردے کلندر ہے اس کے بارے میں ہی شاعر نے یہ کہا ہے حلاق کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا حلاق کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو کبھی تارا تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں دریائی شب اور روز سمندر میں لیکن کسی دریائی میں سمندر نہیں گرتا میرا لیڈر وہ امران خان ہے ایسے ہی نہیں جمہوری حق کو استعمال کرتے ہوئے پنجاب کی عوام نے پاکستان کی عوام نے میرے قائد امران خان کی طرف داری کی ہے وہ اسی لیے شاعر نے کہا ہے ہم نے ایسے ہی نہیں تیری طرف داری کی امران خان تم علامت ہے میرے دیس میں خود داری کی جناب سپیکر بجٹ کے اوپر بات کرتے ہوئے میں اپنے شہر گجرہ والا جو کہ میرا ڈویزنو ہیڈکوارٹر ہے اس کے مسائل کے بارے میں بھی گوشت زار کرنا چاہوں گا وزیر اخزانہ صاحب سے گجرہ والا جو کہ ڈویزنو ہیڈکوارٹر ہے پینتیس سال سے اس کو نظر انداز کیا گیا ہے ہمیشہ پی اے میلن کی حکومت رہی لیکن ڈویزنو ہیڈکوارٹر ہے گجرہ والا جو کہ پاکستان کا پانچوہ بڑا سنتی ہے ڈویزنو ہیڈکوارٹر ہے گجرہ والا جس شہر سے تین تین طاقتوار منسٹر تھے جن کا سریعہ سوام نے اب آکے ووٹس کی طاقت سے نکالا ہے انہوں نے میرے شہر میں جو میرے بچوں کے میرے بیٹیوں کی تلیم کے لیے بنیادی سہولت تھی یونیورسٹری آف گجرہ والا انہوں نے کبھی اس کا قیام عمل میں نہیں ہلایا میں نے کوشش کی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں اور مجھے فخر ہے کہ میرے قائد عمران خان نے گجرہ والا میں یونیورسٹری آف گجرہ والا کو منظور کیا اس کے لیے فاند رکھے لیکن ایک چیلی وزیراعالہ حمزہ شباہ شریف نے یونیورسٹری آف گجرہ والا کے پراجرات کو درابہ کیا میری ایک منٹ میری بجٹ کے حوالے سے اپنے شہر کے حوالے سے دو چار گزار چاہتا ہے میر بانی فرمائیں چھوڑ سب دیکھنا آپ کے پولیگ سے بات کرنی ہے آخری دن ہے میری بات تو سن لیں نا پلیز میری بات تو سن لیں آدھا آخری آدھا منٹہ آپ اس کو کنکلوڈ کر لیں جی وہ اس کو پینلی فراہم کیے جائے دوسرا سب سے بڑا چیلڈرن ہاسپیٹرل آف گجرہ والا کا پراجرکت تھا یہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت نے اس کو ایڈی پی سکیم میں اپروف کیا اس کے لیے فانڈز رکھے لیکن حمزہ شباہ شریف کا دور آیا تو چیلڈرن ہاسپیٹرل آف گجرہ والا کو پراجرکت سے ڈراب کر دیا گیا جناب سپیکر یہ بڑا اہمیت کا مسئلہ ہے یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جب بمار ہوتے ہیں تو ان کو لاہور کے ہاسپیٹرل میں چیلڈرن ہاسپیٹرل گجرہ والا میں جہاں پر ایک بیٹ کے اوپر چار چار بچے پڑے ہوتے ہیں لے کر آتے ہیں علاج کے لیے گجرہ والا میں بھی چیلڈرن ہاسپیٹرل بڑا ضروری ہے جی بہت شکریہ جی آپ کا پوائنٹ آگیا ہے پلیز آپ کا پوائنٹ آگیا ہے کافی ساری اتنی طویل فیرست ہے میرے پاس تو میں نے سب کوئی موقع دینے جی محترم جناب نئیم اجاز چودری صاحب